سفر پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بات سچ ہے کیوں یار خدا کے خوف سے ڈرو ابھی ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی قسم بھائی کا سفر پاکستان میں ہو رہا ہے سو ہیلو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور ماشاء اللہ خیر و آفیس ہوں گے دوستو آپ کو جیسے کی پتائی ہے کہ یوٹیوب پر بہت سی فیک نیوز پیل رہی ہیں کہ شیاب بھائی کہاں ہیں شیاب بھائی کے لائیو لوکشن کیا ہے دوستو بہت سے تو پتا رہے ہیں شیاب بھائی کا سفر خوفیہ طریقے سے پاکستان میں چال ہوئے شیاب بھائی پاکستان میں اپنے سفر کو روانہ کر چکے ہیں تو دوستو اس کی سچائی کا کلاسہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور دوستو آج شیاب بھائی کے اکاؤنٹ پر ایک پوشٹ آئی جیسے کی آپ کو دکھ رہا ہے اس پوشٹ کو دیکھ کر دوستو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوشٹ آفیہ کی ڈسکول کی نہیں ہے اس کے اوپر آج ہی ویڈیو میں بات ہوئی تو آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ شیاب بھائی سے پیار کرتے ہیں اور شیاب بھائی کا اس تک کا سچا لائب لوکیسن جاننا چاہتے ہیں اور چینل پر نئے ہو دوستو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیاب بھائی کے لیے کمینٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی لکھتے رہ کریں میں آپ کو بتا دوں دوستو ان لوگ کے اوپر جو لوگ فیق نیوز فیلا رہا ہیں ان لوگ جو سلمان بھائی ہیں دوستو انہوں نے ایک کلپ دکھایا ہے دوستو وہ آپ کلپ دیکھے گا شیاب بھائی کیا پاکستان میں چل رہے ہیں کیا ان کا سفر پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بات سچ ہے سچ ہے یہ بات ارے یار کیوں یار خدا کے خوف سے ڈرو ابھی ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی قسم با خدا میں جھوٹ نہیں بول رہا سچ کہہ رہا ہوں اور پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب میں ان کا نام تو نہیں لیں گا نا میں ان کے چینل کا نام لوں گا کیونکہ یار کسی کے ایپ چھپانا بھی جو ہے اچھی بات ہے ایپ چھپانے چاہیے میں کلئر کر دوں گا تو اچھی بات نہیں بس وہ سمجھ جائیں گے اور اگر اس ویڈیو کو وہ دیکھے لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہم یہ فیک نیوز نہ فلائیں پتا وہ کتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں بہرحال وہ اپنی ویڈیو میں ایک کلپ اور دکھائی انہوں نے کہ دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں کوئی بھی یوٹیوبر ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں صحاب بھائی کا سفر پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں ان کا سفر روا دوا ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے آ رہی ہے صحاب بھائی انڈیا میں ہے اور انڈیا کے پنجاب میں ہے یعنی کہ جو باغا بورڈر ہے پاکستان کا بورڈر ہے اس سے بارے کلومیٹر پہلے ہیں پنجاب میں زلہ عمری سر میں آفیا کٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں دوکٹر جنید اس کے مالک ہے سکول کے اور ماشاءاللہ اسی سکول میں وہ رکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دوستو جیسے کی آپ نے اس کلپ میں دیکھا ہوا کہ جو یہ سلمان بھائی ہیں دوستو ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو یہ فیک میوز پہلا رہے ہیں لوگ یہ نہ پہلا ہیں شیعہ بھائی آفیا کٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ پوشٹ ہے جو انسٹرکرام پہ شیعہ بھائی کا دوستو اسے دیکھ کر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پوشٹ کھا کھا جو دوستو یہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان کا نہیں ہے دوستو یہ آفیا کٹس سکول کا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے کہ یہ پوشٹ دوستو جو اندر آل میں جاتے ہیں یہ وہاں کا پوشٹ دوستو شیعہ بھائی آج بھی آفیا کٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں چکے ہیں تو دوستو ایسا نہ کریں دوستو ماشاءاللہ شہاب بھائی کو آج اپنے گھر سے سفر میں نکلے ہوئے دوستو گیارہ دن کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور بات کریں ڈیٹ کی دوستو تو آج 29 دسمبر 2022 ماشاءاللہ دوستو شہاب بھائی اگم تندرستو اور فٹ ہیں شہاب بھائی کا سفر دوستو پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے شہاب بھائی ہندوستان میں آفیکٹ سکول میں رکے ہوئے ہیں تو آپ گبرائیں نا شہاب بھائی کے فیک نیوز کو کرپے کر کے نہ دیکھیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ شہاب بھائی کے ہستک کا پورا سچا لائیو لوکشن سچا پکا لائیو لوکشن جاننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے کریں کیونکہ ہم آپ کو پوری سچائی کے ساتھ ویڈیو دکھاتے ہیں اور بلکل بھی جھوٹ نہیں بتاتے دوستو آپ شہاب بھائی کے ہستک کا سچا لائیو لوکشن جاننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں دوستو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے دوستو نیچے دیئے گا لال رنگ کے سبسکرائب پٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ملتے ہیں شیاب بھائی کے اگلے لائیو اپ ڈیٹ کے ساتھ